تیسری بات میں نے کیا ہے Humble Ness in Life زندگی میں آجز رہیں آجز یہ نہیں کہنے کا میرا مقصد کہ آپ لوگوں کے سامنے یا بالکلی نہ اچھے کپڑے پہنے نہ اچھا ڈریس اپ کریں نہ اچھا کری آجز رہنے سے مقصد ہے کہ آپ کی اپروچ یا ایٹی چھوٹ ایروگینٹسی نہیں ہونی چاہیے اس میں ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو متقبر نہیں ہونا چاہیے تقبر یا متقبر ہونا میرے رب کو بہت نامساند ہے اور جس پہیں آپ تقبر دیکھیں سمجھیں اس پہ زوال آ گیا آجز اور اللہ کے نیک بندوں کو جھکے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک زیادہ پسند کرتے ہیں میری والدہ فرماتی تھی جو درخت جھگیا جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتا ہے وہ جھکا ہوا رہتا ہے میں نے یہ لیسن اپنی ماں سے سیکھا ہے اللہ ان کو جنتے دے جتنے جھکے ہوئے رہیں گے اللہ زیادہ نوازے گا متقبر نہ کریں نہ غرور کریں اپنے جسم کا نہ غرور کریں صرف اس کی ذات کی طرف دیکھیں تو کل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر کہ آپ یعنی ایک ہمبل اپروچ کے ساتھ ایک ریالسٹک اپروچ کے ساتھ آگے چلیں اگلی بات بیلنس ان لائف زندگی میں تو آزن رکھیں بہت زیادہ ہر وقت اداس موں بنا کے کتابوں میں گسے رہنا پڑائی کو اور زندگی کو فٹیق مطابق نہ لیں فٹیق نہ سمجھیں زندگی کو انجائے کریں اللہ کی نعمت سمجھ کے کریں ٹھیک ہے بیلنس رکھیں تو آزن رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کا دن سارا پڑا ہے آپ نے ریوارڈ یو سیلف ایڈی ایونگ آپ واک کریں کوئی اچھے گانا سنیں میزک سنیں دوستوں کے ساتھ گھومیں اچھا کھانا کھائیں اچھے کپڑے پہنیں اچھا کیری کریں خوش رہیں زندگی سے خوش رہیں کہ زندگی تو اس سے کوئی شکوا نہیں ہے چیلیجز کو قبول کریں پکی پکائی تازہ روٹی کبھی بھی پلیٹ پہ نہیں ملتی یہ لاف نیچر کے خلاف ہے میند کریں گے تو روٹی ملے گی میند کریں گے تو عزت ملے گی میند کریں گے تو منزل ملے گی تو آپ نے اس کو ایک ریالیسٹک رہ کے ایک میند کرنے والے ہارڈ ورکنگ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے بیلنس ہو تو آزن ہو میں نے اس پہ بات کی ہے اچھا اچھا کمیشنڈ آفسر بننے کے لیے پیپل ڈونٹ ایکسپیٹ یو فرام اتوتائیزم نوبیڈی وانٹس کہ آپ کے ہنڈرڈ میں سے نائٹی نائن پرشنڈ مارکس ہو نوٹ اٹھال لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ریالیسٹک ویو ہو اور ایک لیڈرشپ کوالٹی ہو آپ نے بیلنس ہو وہاں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاح یہ تو کومنیکیشن سکیل بڑھائیں کومنیکیشن سکیل کیسے بڑھے گی جب آپ کے پاس آپ نے زیادہ کتاب نہیں پڑھی ہوں گی آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا آپ نے محبتیں دی اور لیں ہوں گی کہتے ہیں محبت جو ہے نا یہ کانفیڈنس دیتا ہے اور کانفیڈنس جو ہے کومنیکیشن کرنے کا آپ کو ایک خود اتمادی بڑھاتا ہے اور جو چیز خود اتمادی بڑھائے وہ لائف بڑھاتی ہے اچھا پھر اگلی بات آپ لائف سے ہوففل رہیں زندگی کو باق مقصد گزارنے کے لئے پور امید رہیں اور فیزیکل ایکٹیفٹی ضرور کریں یہ بالکل آپ جو ہم غلام بن گئے ہماری میری یوت سوری بیٹا آپ نے مائنڈ نہیں کرنی میرے لئے لڑکیاں اور لڑکے برابر ہیں یہ جو ہر وقت ہم لیپ ٹاپ کے غلام بن گئے ہیں موبائل سیٹ کے غلام بن گئے ہیں آئی ٹی کے غلام بن گئے ہیں سوشل میڈیا کے غلام بن گئے ہیں this is wrong فیزیکل ایکٹیفٹی ضرور کریں جنگ فوڈ آوائیڈ کریں پیور انرجی سے فیلٹ جو ہے نا نیچل ڈائیٹ لیں جو کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے وہ چیزیں کھائیں پھل، سبزیاں، مٹن، بیف جو چیز انسان نے بنائی ہے لائک پروسس فوڈ، نیگٹیو بیکری آئیٹنز ان کو آوائیڈ کریں یہ آپ کے لئے اچھے نہیں ہوتے اور آخری بات جو بہت ضروری ہے کہ ایٹ ٹو ٹین آرز نیند پوری کریں ریلیکس رہیں ساری رات جا کے یہ نہ کہیں صبح آٹھ گن ڈے نیند پوری کروں گا رات اللہ پاک نے عرام کے لئے بنائی ہے اور دن اللہ پاک نے محنت کے لئے بنائی ہے گیارہ بارہ بہت سو جائیں سکس ٹو ایٹ آرز نیند پوری کریں فریش اٹھیں صبح اور والدین کی دعاوں سے، ٹیچوں کے دعاوں سے اللہ کا نام لے کے اپنے عیم کے طابق محنت کرنا شروع کریں اچھا جو آپ نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گول بنائے ہوئے زندگی کے اس کو ریویوز ضرور کرتے رہیں ساتھ اپنی ڈائری پہ ویسے کہ میں نے کتنا اچھیف کیا ہے کیسے اچھیف کیا، اس کی الائنمنٹ سیدھی کرتے رہیں اور جو پرانے لوگ ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو کنسرٹ کریں، ان کی ایڈوائیس لیں اور ان کے مشویر سے کام کریں کیونکہ زندگی میں تجربے کا کوئی انیمل بدل نہیں ہے تجربہ is a unique medicine یہ ایک strength ہے، unique tool ہے جس کی کوئی replacement نہیں ہے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا ایک آرمی افسر بننے کے لیے کمیشنڈ افسر بننے کے لیے آرمی نیوی ائر فورس میں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق ہمت دے اور اگر ادھر وائز بھی کسی اور شعبے میں آپ زندگی میں ساکسس لینا چاہتے ہیں، کامیابی لینا چاہتے ہیں تو ان ٹپس کو یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی سے ہم اکنار کہیں گے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دل کی دعائیں قبول کرے اور ہم سب کے لیے خیر ہو سلامتی اور میرے پیارے دیس کا اللہ ہمیشہ رکھوالہ ہو پیارے پاکستان کا thank you very much all the best سلاملی